ازہری گائٹ کے معز ساتھیو میں ہوں غلام حسین آج کی اس ویڈیو میں محرم شریف کی فاتحہ کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے محرم شریف کی فاتحہ یعنی امام حسن امام حسین کربلا والوں کی فاتحہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے وہ آپ اس ویڈیو میں سیکھئے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جو بھی آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد ایک مرتبہ الحمد شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امی الدین پوری الحمد شریف پڑھئے اس کے بعد تین مرتبہ قل هو اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یو اولد ولم یکل لہو کفوت احد تین مرتبہ پڑھئے اس کے بعد تین مرتبہ پھر درود پاک پڑھئے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کیجئے یا اللہ اس فاتحہ کا ثواب سب سے پہلے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما اور حضور کے والدین پاک اولاد پاک ازواج متحرات اہل بیت پاک پنجتن پاک کی بارگاہ میں قبول فرما تمام صحابہ اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اور حضرت عمر فاروق آزم اور حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اور خصوصاً بالخصوص حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور بہاتر شہدہ کربلا اور تمام شہدہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما کربلا والوں کے صدقے تمام پریشانیوں کو دور فرما اور آنے بالی رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرما اور اس فاتحہ کا ثواب گیاروی شریف والے بڑے پیر دستگیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اور اس فاتحہ کا ثواب ہند کے راجہ پیارے خواجہ خواجہ غریب نواز معنی تینچشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اور اس فاتحہ کا ثواب شریعت کے امام آلہ حضرت کی بارگاہ میں قبول فرما اور حضور تاد الشریعہ اور شہجی میاں حضور کی بارگاہ میں قبول فرما اور چار سلسلوں سے منسلک تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں قبول فرما کل مؤمنینہ کل مؤمنات والمسلمینہ والمسلمات کی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس فاتحہ پڑھنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما برحمتکا یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گئی فاتحہ اور جہاں جس کے نام سے فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر خصوصاً بالخصوص لگایا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے نام سے قبل خصوصاً بالخصوص لگایا اگر گیاروی والے غوث پاک یا خواجہ غری نواز ان کے نام سے فاتحہ لگانا جاتے ہیں تو ان کے نام سے پہلے خصوصاً بالخصوص کر کے نام لیں جیسے کہ خصوصاً بالخصوص اس فاتحہ کا ثواب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے علاوہ اس طرح سے دعا بھی آپ پر سکتے ہیں کہ غوث پاک کے وسیلے سے ہماری پریشانی کو دور فرما غوث پاک کے وسیلے سے ہمارا فلاں کام ہو جائے یا دعاوں کو قبول فرما رکے ہوئے کام ہو جائے آپ اس کے ایسی اسی طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ چاہیں لیکن فاتحہ لگانے کا آسان طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ توارک وطالعہ فر ایک نئی جانکاری کے ساتھ ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ